ہم اسکار کسان بھائیو جیڈی نیوز یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے اس سال کسانوں کو پیاز پسل میں باری نقصان ہوا ہے پیاز کے باؤ بھی نہیں ملے اوپر سے بارش سے کسانوں کا باری ماترہ میں پیاز سڑ گیا کسانوں کو باری نقصان اٹھانا پڑا ایسے میں کسانوں کے مند میں سوال ہے کہ آنے والے سمیہ میں پیاز کا بویسیا کیا رہے گا کیا پیاز کے باؤ میں تیجی آئے گی اس پر تھوکویاپری سنجے گپتہ اور شیوراز تھاکر دونوں کا کہنا ہے کہ اس سمیہ پیاز کے باؤ میں شترتہ بنی ہوئی ہے کچھ مندیوں میں پیاز کے باؤ میں گراؤٹ بھی ہے کیونکہ تھوکویاپریوں کا کہنا ہے کہ اس سمیہ ساون ماہ میں پیاز کی مانگ کم ہے پیاز کی مانگ کم ہونے سے پیاز کے باؤ میں ان دنوں شترتہ بنی ہوئی ہے جیسے ساون ماہ پورا ہوگا یا ساون ماہ کے اترنے کے بعد پیاز کی مانگ بڑے گی اس سے پیاج کے باؤں میں تیت جی آئے گی جیہاں دوستو سنجے گپتہ اور شیوراج تھاکور دونوں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیاج کے باؤں آسمان سو سکتے ہیں سنجے گپتہ کا کہنا ہے کہ اس شتی میں اگر کسی کے پاس چھوٹا موٹا سٹوک رہ گیا ہے تو پیاج کا منمانے دام بھی مل سکتے ہیں جیہاں دوستو سنجے گپتہ اور شیوراج تھاکور کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیاج کے باؤ 70-80 روپے پرتکلوز بھی جا سکتے ہیں جی ہاں دوستو تھوک بیاپاریوں کی معنی تو آنے والے دنوں میں ساون ماہ کے بعد پیاج کی مانگ بڑے گی جس سے پیاج کے باؤں میں تیجی آئے گی اور اوپر سے پیاج کا اتپادن تو اس بار ٹھیک ہوا لیکن بارش سے باری ماترہ میں پیاج سڑ گیا جس سے مانگ کے مقابلے پیاج کی آوک کم ہوگی جس سے پیاج کے باؤں میں صدار آنے کی سنجے گوپتہ اور شیوراج جھاکر دونوں سمبھاؤنے کے بجتا رہے ہیں لیکن اپنی پیاج بیچنے اور سٹور رکھنے کا انتیم نرنے اپنے ویویک سے لیں